بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے ویڈیو میں میں آپ کو سائنس کی روشنی میں خوابوں کے بارے میں چند دلچسپ عقائق بتاؤں گا آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش شیئر کے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین خوابوں کے بارے میں آپ کو چند ایسے عقائق بتاؤں گا جن کے بارے میں بہت کم لوگ جاتے ہیں ناظرین جوان گوڑھے اور بچے اور رات تقریباً دو گھنٹے تک خواب دیکھتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق لوگ مختلف قسم کے خواب دیکھتے ہیں اور خواب تین سیکنڈ سے لے کر تیس منٹ تک کا ہو سکتا ہے جاگنے کے خوابوں کے بعد تقریباً پچانوے فیصد خواب بھول جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق خوابوں کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ دماغ میں چینجز کی وجہ سے جو کہ خواب کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں دماغ خوابوں کو اسٹور نہیں کرتا جس کی نتیجے میں خواب بھول جاتے ہیں یہاں سواب پیدا ہوتا ہے کہ کیا خواب کلر فل ہوتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے سوتے ہوئے لوگوں کی دماغ کی سکیننگ کی گئی جس کی نتیجے میں پتا چلا کہ زیادہ تر خواب کلر فل ہوتے ہیں اور کچھ خواب بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق مرد زیادہ تر ہتیار یعنی کے وائپنز وغیرہ خواب میں دیکھتے ہیں جبکہ عورتیں کپڑے کاسمیٹک زیورات وغیرہ زیادہ دیکھتے ہیں ایک اور ریسرچ کے مطابق مرد زیادہ تر ایگریسیو یا جاریانا قسم کے خواب دیکھتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں عورتیں بادچیت والے اور کم مشکلت والے خواب دیکھتے ہیں ناظرین یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خواب منفی جذبات یا کے نیگیٹیو ایموشنز والے ہوتے ہیں جی ہاں زیادہ تر لوگ منفی جذبات والے خواب دیکھتے ہیں ناظرین اے جاننے کے لیے ایک ریسرچ کیا گیا جو کہ حال ایس اور کلون پی ایجی ڈی نے چالیس سال تک کیا ناظرین اے ریسرچ کوالج کے اسٹوڈنس پر کیا گیا اس ریسرچ میں تقریباً پچاس ہزار خواب یکٹے کیے گئے اور ان ریپورٹس کو انیس اور نوے کے عشرے میں ان کے کچھ اسٹوڈنس نے پبلک کیا ناظرین اے ریپورٹس کے مطابق منفی جذبات والے خواب زیادہ تھے کیا خواب دیکھنے کے دوران جسم پیرلائز ہوتا ہے؟ جی ہاں خواب دیکھنے کے دوران جسم پیرلائز ہوتا ہے اس عمل کو ریپڈ آئی مومنٹ ایٹونیا یا آری ایم ایٹونیا کہتے ہیں ناظرین اس میں دماغ جسم کو ایکٹ کرنے سے روک دیتا ہے کیونکہ موٹر نرز اسٹیمولیٹ نہیں ہوتے لہٰذا جسم ارکٹ کرنے سے قاصر رہتا ہے بعض اوقات جارنے کے بعد بھی جسم تقریباً دس منٹ تک پیرلائز ہی یعنی کہ ارکٹ نہیں کر سکتا ناظرین اس کنڈیشن کو سلیپ پیرلائز کہتے ہیں یہ نارمل ہے آہستہ آہستہ جسم ارکٹ کرنے لگنے لگے گا ناظرین اگر جسم پیرلائز نہیں ہو تو خواب دیکھنے والا خود کو یا آس پاس سوئے بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے ناظرین یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر خواب حیرت انگیز ہوتے ہیں جن کو لوسٹ ڈریمز کہتے ہیں ناظرین ان خوابوں میں عجیب و غریب دنیا کی سیر ہوتی ہے اور عجیب و خلقت جانور نظر آتے ہیں ناظرین بہت سے خواب یونیورسل ہوتے ہیں یعنی ساری دنیا کے لوگ ان کو تقریباً ایک جیسا ہی دیکھتے ہیں ان خوابوں کو کامن ڈریمز ایکسپیلینسز کہتے ہیں ناظرین اس میں خواب دیکھنے والا خود کو اورتا ہوا دیکھتا ہے یا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے کسی جگہ پر لیٹ پہنچ رہا ہے یا پہنچ نہیں پا رہا ہے بہت سخت سردی فیل کر رہا ہے انچی جگہ سے گر رہا ہے یا چرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح کی تقریباً خواب ساری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں ابھی یہ سور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اندھے لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں اگر اندھے لوگ پیدایشی اندھے ہوں تو وہ خواب نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں کوئی پکچر یا تصویر نہیں ہوتی ہاں اگر وہ بعد میں اندھے ہوں تو پھر خواب دیکھ سکتے ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو میری ایک ویڈیو پسند آگئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ بیل والی آئیکان کو کلک کریں اور مجھے اجازت دے سکتے ہیں